اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خرین سے ہوں گے میں آپ کا دوستو مہر فروک اور آپ دیکھا ہے چوتائی برڈز یوٹیوب چینل دوستو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن سٹارٹ ہورے میں تین ایک منتھ رہ گئے ہیں تین سے بھی کم منتھ رہ گئے ہیں تو لوگ اپنے برڈز کو پریپیئر کر رہے ہیں سیزن کے حوالت سے کہ ان کے برڈ جو ہوتے ہیں وہ سیزن میں اچھے ان سے اچھی بریڈ دیں اور اچھی بریڈ لیں ان سے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا فارمولا بنا کر لیا ہوں کہ جو آپ کو سیزن کے لیے تیار کرنے کے حدد دے گا آپ اپنے برڈز پر یہ طریقہ اپلائی کریں گے یہ فارمولا ہونے دیں گے تو آپ ایک بہت ہی اچھا سیزن کما سکیں گے تو دوستو وہ کیا چیز ہے اپنے سارے ویڈیو میں ریٹ کروں گا وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ کیا کیا ایسا طریقہ ہے وہ کیا میڈیسنز کیا فارمولاز ہیں جو میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں اور آپ اپنے برڈز پر اپلائی کریں یا اپنے برڈز کو وہ چیزیں دیں یا اپنے برڈز پر وہ لاغو کریں تو آپ کے برڈز آپ کو پورا سیزن ایسا دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے ہر بوکس میں چھے سے ساتھ ساتھ بچے ہوں گے تو دوستو میں کس کی بات کر رہا ہوں ہوں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں اور کمنٹ کریں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہے وہ میڈیسن وہ ہے ویٹا بوسٹ اب ویٹا بوسٹ کیا چیز ہے دوستو ویٹا بوسٹ ایک سیرم ٹائپ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے برڈز کو پانی میں وکس کر کے دینا ہوتا ہے یا آپ فیڈ میں وکس کر کے دے سکتے ہیں یہ انڈو کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اپنے آپ کے برڈز کو سٹرونگ بناتا ہے بریڈ کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اس سے انڈو کے چھلکیں انڈے کے چھلکیں مضبوط ہوتے ہیں اور انڈو انڈے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کی جو فی میل ہے وہ بھی اس سے ایکٹیو ہوتی ہے تو دوستو آپ نے یہ لے لینا ہے بزار سے یہ ایزیلی مل جاتا ہے آپ نے اپنے برڈز کو یہ دینا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے کیا دینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اپنے برڈز کو دینا ہے کولی سول اڈوانس اب یہ کیا چیز ہے دوستو یہ بھی برڈ کی بریڈ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ برڈ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ برڈ کو ایکٹیف کرتا ہے اور برڈ کو مرنے سے بچاتا ہے بعض لوگوں کے برڈ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں یہ بیماری کو روکتا ہے امواد کو روکتا ہے اور بہت ہی مفید ہے بخار کے لیے بھی مفیدہ طاقت دیتا ہے برڈ کو اور بہت ہی علاج کے لیے مفید ہے اگر آپ کے برڈ کو بخار ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جس سے آپ کا برڈ ویک ہے یا اس کو بخار ٹائپ فیل ہو رہا ہے آپ کو تو آپ یہ اپنے برڈ کو دیں یہ بہت ہی مفید ہے دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کولی سولس کا نام ہے یہ آپ کو بزار سے ایزیلی مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد جو تیسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کیا چیز ہے دوستو تیسری چیز جو ہے وہ ہے بریڈ ویل بریڈ ویل کیا ہے میں آپ کو چیزیں ساری میڈیسنز دکھا رہا ہوں یہ یہ چیزیں آپ نے اپنے برڈ کو یوز کروانی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے یہ پانچ بانچپن کی وجہ سے انڈو کا جو خراب ہو جانا ہوتا ہے اس کو روکتی ہے دوستو اور بھی اس کے کافی سارے بینیفیٹس ہیں پرندوں کا تولیدی عمل میں نہ آنا انڈو کا چھلکا کچھا رہ جانا اس میں بھی یہ بددکار ثابت ہوتی ہے انڈو کی نالی میں انڈو پھنس جانا بعض اوقات فی میل انڈا لینگ کرنی ہوتی ہے تو وہ انڈا پھنس جاتا ہے تو فی میل بھی مر جاتی ہے اس کو بھی یہ تیز کرتا ہے بڑھاتا ہے صحیح کرتا ہے قوت مدافعت کی کمزوری قوت مدافعت کیا ہوتی ہے بیماری کے خلاف لڑنے والی ہماری جسم کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس کو قوت مدافعت کہتے ہیں بعض اوقات بڑھ ویک ہو جاتا ہے اس پر بیماری جلدی اٹیک کرتی ہے اگر اس کی قوت مدافعت سٹرونگ ہوگی طاقتور ہوگی تو اس کے اندر بیماری کے لڑنے کا بھی طاقت زیادہ ہوگی تو دوستو اس میں یہ بھی شامل ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے یہ اور ویٹامینز کے کمی ویٹامینز کی کمی کو دور کرتا ہے ویٹامینز کو بڑھاتا ہے آپ کے ویٹامینز دیتا ہے آپ کے برڈ کو دوستو اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے بریڈنگ پاور سیرپ اب یہ کیاس ہے یہ صرف پرندوں کے استعمال کے لیے ہے بریڈنگ پاور دوبارہ سے میں آپ کو نام بتاتا چلوں دوستو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں انڈوں کی پیداوار کے لیے یہ ہوتا ہے پرندوں میں انڈوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیکس پاور میں اضافہ کے لیے نر اور مادہ میں ہر قسم کی جنسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انڈوں میں بچے بننے کے عمل کو تیز کرنے میں مفید ہوتا ہے اب کچھ لوگوں کے انڈوں میں بچے بن جاتے ہیں لیکن وہ آگے سروائم نہیں کرتے انڈے خراب ہو جاتے ہیں بچے بینڈوں کے در مر جاتے ہیں یہ اس عمل کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے دس کترے ایک کپ پانی میں حل کر کے دن میں ایک مرتبہ پلانے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے آٹھ دس کترے ایک کپ پانی میں حل کر کے دن میں ایک مرتبہ پلانے ہیں دوسرے دن بھی دس کترے آپ نے پانی میں حل کر کے دینے ہیں وہ کیسے یوز کروانے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ صبح اپنے پانی اس رات کو پانی اٹھا دینا ہے اور صبح ڈال دینا ہے جب ساری رات کا برڈ پیاسا ہوتا ہے تو وہ صبح پانی ضرور پیتا ہے اور تھوڑا بہت بھی نہیں پیتا زیادہ پیتا ہے تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتائی کہ آپ کو بریڈنگ سیزن کے لئے جو مفید ثابت ہوں اور میڈیسن سے بتائیں جو آپ اپنے برڈز کو ریگولر تیار کروا سکتے ہیں جس سے آپ کا برڈ بہت سی نقصان دی بیماریوں اور بہت سی ویکنس سے بچ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر ایک کمنٹ کرنے چلیے دوستو نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ